دوستو مسلمان کے لیے مکہ مدینہ جنت کا دروازہ مانا جاتا ہے ہر مسلمان کے زندگی میں کم سے کم ایک بار مکہ جانے کی حسرت رہتی ہے مسلمانوں کے لیے پانچ باتیں ضروری ہیں ان میں حج بھی شامل ہے جس کے لیے مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں مسلمان مکہ مدینہ میں حج یا عمرہ کرنے آتے ہیں لیکن اس سے جڑے کئی سوال ہمیشہ سے لوگوں کے بیچ میں رہسے بنے ہوئے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں سب کی جواب آپ کو ملنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلے ساتھ ہی بگل والے بیل آئیکن کو بھی دبانے دوستو سوشل میڈیا پر ایک پوست وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک تصویر ہے جسے مکہ مدینہ کا شیولنگ بتایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کعبہ میں جو بڑا سا کالا بکسہ ہے اس کے اندر ایک چمتکاری شیولنگ بند ہے تو کیا ہے اس تصویر کی اصلیت اور کیا سچ میں یہاں پر شیولنگ کو قید کیا گیا ہے آخر کیوں ہندو نہیں جا سکتے مکہ اب سوال پوچھا ہے تو جواب بھی دینا ہی ہوگا بس آپ اس ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے گا ہم جواب آپ کو دیں گے آئیے سب سے پہلے آپ کو ذرا اس جگہ کی تھوڑی سی جانکاری دے دیں ہر سال لگ بھگ کئی لاکھ لوگ حج کے دوران سعودی عرب کے دھاروک شہر مکہ میں جمع ہوتے ہیں سعودی عرب کے حجیج کے علاقے میں مکہ شہر ہے اور یہ مکہ کشیتر کی سلطنت کی راجدھانی ہے اس شہر کی آبادی قریب قریب 20 لاکھ بتائی جاتی ہے لیکن پویتر حج کے مہینے میں یہاں لوگوں کی سنخیہ 3 گناہ ہو جاتی ہے اس شہر کی زیادہ تر آبادی حج انڈرسٹری میں کام کرتی ہے جہاں 12 مہینے صرف حج کی تیاریوں سے جڑے کام کیے جاتے ہیں مانتہ ہے کہ اسلام دھرم میں سب سے پویتر دھارمک سل مکہ میں محمد صاحب کا جنم ہوا تھا اور دنیا بھر کے مسلمان مکہ کی طرف مو کر کے ہی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سبھی مسلمانوں کو اپنے جیون کال میں کم سے کم ایک بار حج کے لیے مکہ ضرور آنا چاہیے جہاں وہ مسجد الحرم اور پویتر عمارت کعبہ کے درشن کرتے ہیں حج کے لیے مکہ آنے کی اجازت صرف اسلام دھرم کو ماننے والوں کو ہی ملتی ہے عام طور پر 13 دن تک حج چلتا ہے لیکن لگاتار بھڑتی بھیڑ کی وجہ سے 2-3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا خبروں کے مطابق یہاں لگائے گئے ٹینٹ کا ایک رات کا کرایا 2 لاکھ روپے ہے اس بیچ مکہ اور مدینہ کے بیچ ہائی سپیڈ ریل لنک کے لیے پروجیکٹ بھی شروع ہوا ہے جو اپنے سمیہ سے کافی پیچھے چل رہا ہے ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کے پوری طرح تیار ہونے کے ساتھ ہی جس سفر کو بس سے پورا کرنے میں یاتریوں کو گھنٹوں لگ جاتی ہیں وہ محض دو گھنٹے کی ٹرین یاترہ سے سمبھا ہو پائے گا وہی پچھلے کچھ سمیہ سے مکہ کی مسجد الحرم میں وکاس کے نام پر ہو رہی توڑ فور کے لیے سعودی عرب سرکار کی کافی علوچ نہ ہو رہی ہے مسجد کے دکشن میں لندن کی بگ بینگ گھڑی کی تلز پر رویل مکہ کلوک ٹاور بنایا گیا ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی عمارت میں سے ایک بتایا جا رہا ہے تو دوستو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کعبہ میں جو بڑا سا کالا بکسہ ہے اس کے اندر ایک چمتکاری شیولنگ بند ہے دوستو یہ وہ افوا یا کتھت رہسے ہے جو ہمارے یہاں ہندوؤں کے بیچ میں برسوں سے اٹل رہا ہے جیسے راجہ مہاراجاؤں میں ان کے یہاں تاج اور راجپاٹ ان کے بچوں کو سوپا جاتا ہے ایسے ہی یہ سیکرٹ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں تھما گئے ہیں میں نے اپنے بچپن میں اسے سنا ہے میرے بابا نانا کو ان کے بچپن میں سنایا گیا تھا اب یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ بات ہیریٹیج کا درجہ دیے جانے کے لائے پرچین ضرور ہو گئی ہے بھوت پریت آتماوں کو تو پھر بھی لوگوں نے دیکھا ہے مگر اس دعوے کو ست ثابت کر سکے ایسا کوئی بھی چشمدی دوا آج تک نہیں ملا نہ ہی کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی خود جا کر خوجبین کرنے کی سہولیت ملی ملی تو بس کہانیاں کہانیاں ایسی کہ جیسے راکشس کی جان توتے میں بند تھی ویسے ہی مسلمانوں کی جان کعبہ کے اس کالے بکسے میں بند ہے اگر کوئی ہندو کعبہ کے اس کالے بکسے کو چھو لیتا ہے تو دنیا کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گی یہ سب ہوگا اس کالے بکسے کے بہتر ایک چمتکاری شیولنگ کی وجہ سے مسلمان یہ بات جانتے ہیں تب ہی وہ کسی ہندو کو مکہ کے اندر گھسنے نہیں دیتے ان تمام کہانیوں کے بیچ پہلی بار اس سے جڑا ایک پکتا ثبوت نظر آیا سوشل میڈیا پر اس کا ثبوت وائرل ہو رہا ہے ایک تصویر ہے جسے شیئر کرنے والے کعبہ کا شیولنگ بتا رہے ہیں بوسٹ کا فوکس ایک تصویر ہے تصویر میں ایک شیولنگ ہے بہت بھویسا آپ کو اشوک ستم یاد ہے کچھ ویسا ہی ٹائپ کا شیولنگ پر شلپ کاری کی گئی ہے بھگوان شنکر کا چہرہ بنایا گیا ہے سامنے کی طرف پانچ چہرے نظر آ رہی ہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے کے حصے میں بھی ایسے ہی چہرے بنے ہوئے ہوں گے شیولنگ کے نچلے حصے میں کچھ پول پڑے ہیں جو کی گڑھلکی ہیں شاید شیولنگ کے بائی طرف دو لوگ کھڑے ہیں دونوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک بزرگ شخص ہے جنہوں نے کچھ پجاما کرتا سا پہنا ہوا ہے بگل میں ایک لڑکا کھڑا ہے پینٹ اور کمیز پہنے ہوئے دونوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں داہینی اور ایک لوہے کی سیری بنی ہوئی ہے شیولنگ کے پیچھے کی طرف ایک شخص زمین پر دنوط لیٹا ہے شیولنگ کی پوجا کر رہا ہے اس تصویر کے ساتھ جو پوسٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ اتحاس میں پہلی بار مکہ مدینہ کے شیولنگ کو دکھایا گیا ہے سبھی سے انورود ہے کہ اسے شیر آوشے کریں تاکہ سبھی لوگ اسے دیکھ سکیں کئی جگہ ہندو بھائیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ یہ موقع نہ چکے کیا ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ پوسٹ صرف ایک فرضی پوسٹ ہے اس پوسٹ میں لکھی باتیں جھوٹی ہیں اکلوتی جو چیز سچی ہے وہ ہے یہ تصویر مگر وہ بھی مکہ مدینہ کی نہیں یہ تصویر ہے ورات نگر کی جو راجستان کی راجستانی جائپور میں ہیں یہاں سے اتر کی طرف بڑھیں گے تو 52 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو یہ شہر ملے گا مہا بھارت کی کہانی تو یاد ہی ہوگی اس میں پانڈو نے بارہ سال کا ونواس کٹا تھا اس کے علاوہ ایک سال کا اگیاتواس بھی کٹا تھا مہا بھارت کے مطابق پانڈو نے ورات نگر میں اپنا اگیاتواس کٹا تھا یہ پراشین متصیہ دیش کی راجستانی ہوا کرتی تھی جب یہاں راجہ ورات کا شاسن ہوا تھا کہتے ہیں کہ ورات نگر وہیں سے اس کا نام پڑا یہاں کچھ گفائیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پانڈو کی گفائیں ہیں یہی پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے بھیم کی توری لوگ اسے پانڈو پہاڑی بھی کہتے ہیں یہاں ایک پانڈو گفہ بھی ہے اس کے بھیتر کالے پتھر کا ایک بڑا سا شیولنگ ہے اس کے اوپر شیو کے بارہ چہرے بنے ہوئے ہیں اس کو بارہ مخی شیولنگ کہتے ہیں یہ وہی شیولنگ ہے جس کو لوگ اوپر والی پوسٹ میں مکہ مدینہ کا شیولنگ بتا رہے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ وائرل پوسٹ میں جو فوٹو ہے وہ کہاں سے آئی یہ maps of india نام کی ایک ویب سائٹ سے ملی ہے وہاں ایک آرٹیکل میں یہ فوٹو ہے یہ چھپا ہے 15 اپریل 2015 کو آبھا ویرات نگر گھومنے گئی تھی یہ اسی یاترہ کا سفر نامہ ہے آبھا نے اپنے اس آرٹیکل میں کئی تصویریں لگائی ہیں انہی میں سے ایک تصویر وہ ہے جس کا استعمال اوپر والی وائرل پوسٹ میں ہوا ہے لگتا ہے کہ کسی نے آبھا کے بلوگ پوسٹ سے یہ تصویر چُرائی اور پھر اس کے اوپر مکہ مدینہ والا جھوٹ لکھ کر پوسٹ کر دیا لوگوں نے دیکھا اور یہ جھوٹ لپک لیا اور اس طرح سے پوسٹ وائرل ہو گئی دوستو یہ جھوٹ فریب نیا نہیں ہے بلکہ الگ الگ سمیہ میں الگ الگ روپ میں ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر پروسا جاتا ہے جس سے ہم بلکل ویاکل ہو جاتی ہیں اور ان کی فریب سینہ میں شامل ہو کر الٹی فلٹی کہانیاں من میں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہیٹ فیلاتی ہیں چھپایا جا رہا ہے لیکن صرف یہ سب منگھڑنت اور کچھ شیطان بدھی کا کام ہے تو اب یہ بھی جان لیجیے کہ سچائی کیا ہے کعبہ میں وہ جو بڑا سا بخصہ ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ اسلام کی پیدائیس سے بھی پہلے کا ہے اور اس دور کا ہے جب عرب کے اس علاقے میں کئی قبیلے رہا کرتے تھے وہ قبیلے مورتی پوجا کرتے تھے الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ آستہ تھی الگ الگ دیوتہ تھے اس کہانی میں بہت سے فیکٹس ہیں جو کی اس ایک ویڈیو میں بتا پانا ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے تو اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو ضرور سے بنا دیں گے کہ کعبہ میں جو کالا پتھر لگا ہوا ہے اس کی کہانی کیا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اس کے اوپر ایک ویڈیو چاہیے کہ نہیں دوستو اسلام دھرم میں اور بھی کہانیاں ہیں جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ میں موجود اس کعبہ کے پاس ایک پویتر کوا موجود ہے جس کے پانی کو گنگا کے پانی سے بھی پویتر مانا جاتا ہے اس پویتر جل کو جمجم کا پانی کہتے ہیں حج یاترہ میں آنے والے مسلم جمجم کے اس پویتر جل کو گرہن کرتے ہیں اور ساتھ ہی گنگا کے جل کی طرح ہی اس پویتر جل کو اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں دوستو پویتر جمجم کے پانی کو لے کر کئی چمککاری تختے بھی جڑے ہوئے ہیں جیسے کی جمجم کا پانی پینے کے لیے کافی ہیلدی ہے اور یہ انسان کو سفورتی اور طاقت دیتا ہے تو دوستو جمجم کے پانی کے رہستیوں کے بارے میں بھی ہم نے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو بنایا ہے ضرور جا کر دیکھئے گا بہت اچھا بنایا ہے آپ کی مکہ مدینہ کو لے کر کیا رائے ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا مہادیو شیو کے سچے بھگ کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو آوشے سے لکھ دیجئے یدی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیجئے آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کا